بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شراز کان پروگرام میں خوش آمدید ناظرین آج سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے ازادی مارچ کے حوالے سے مختصر سی بات کریں گے اور یہ اس بات کا جہزہ لیں گے کہ جب جیلم میں یہ ازادی مارچ پہنچے گا یا جلوس پہنچے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لندن میں حسین نواز کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کا جو رد عمل ہے وہ عمام میں کیا ہے اور پھر اس پر کیا تجزی اور تفسرے ہوئے اور دوسری بڑی بات یہ کہ کیا میاں نواز شریف صاحب پاکستان جانا آفور کر سکتے ہیں یا چلے جائے گے یا نہیں جائیں گے اس پر مریم کا کیا کہنا تھا عرشت شریف شہید کی شہادت کے بعد صافیو کی طرح سے اجازت ہو رہا ہے اور اس چیز کا بھی کیا جا رہا ہے کہ عرشت شریف کی موت کے بعد صافیو ملجل کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ازادی مالش کی اگر بات کریں سب سے پہلے تو یہ ایک احساب کی جنگ ہے اور یہ احساب کی جنگ جو ہے وہ عمران خالد صاحب جید رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ صبح اٹھتے ہیں اور دن کو اعتزاج کرتے ہیں شام کو اندھیرہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اعتزاج ایک جگہ پر ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرے دن چل پڑتا ہے اور اس علاقے کے دوسرے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح اعتزاج جو ہے وہ لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے ایک تو یہ کہ عوام جو ہے اس طرح تھک نہیں رہی ہے فریش شبہ آتے ہیں اور پھر اعتزاج کرتے ہیں پھر مارچ آگے چل پڑتا ہے عمران صاحب خطاب کرتے ہیں لوگوں کو جذبہ جو ہے وہ خوب جو ہے گرماتے ہیں ہر روز ایک نئی بات کرتے ہیں جس پر چینلز یا خبریں یا تجزیہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آگے بات چلی جاتی ہے دوسری بات یہ کہ اسلام آباد میں جو پندرہ آزار یا بیس آزار قریب پولیس ہے یا رینجرز ہے یا سندھ پولیس وہاں پر لائی گئی ہے وہ میرے خیال میں ان کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے چونکہ اسلام آباد میں آپ ایک مارس کو روکنے کے لیے یا پروٹسٹ کو روکنے کے لیے یا منامان کے لیے کھڑے ہیں اور وہ پرو لانگ ہو رہا ہے آفتوں آفتوں تک تو اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی صحت کا مسئلہ ہے ان کو ریس چاہیے کنٹینیوسلی وہ اس طرح ڈوٹی نہیں دے سکتے اور اگر خدا نہ خاصتا یہ لانگ مارچ یا یہ پروٹسٹر جو ہیں لاکھوں کے تعداد میں اسلام آباد کی طرف روک کرتے ہیں تو یہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ آپ یہ ڈوٹی نہیں دے سکیں گے ان کی حفاظت پر محمول نہیں ہو سکتے اس وجہ سے ایک بہت بڑی دورانی کی کیفیت جو ہے وہ میں سارے لوگ مبتلا ہیں ہر روز پریس کنفرنسیں ہوتی ہیں اور ہر روز پریس کنفرنسوں میں حکومتی عرباب اختیار وہ پیپرز پارٹی ہو وہ مسلم لیگ نون ہو وہ مولانا فضل امان کے لوگ ہوں کوئی بھی آ کر جو پریس کنفرنسیں کرتا ہے یا ریگورلی وزیر داخلہ صاحب کرتے ہیں یا وزیر دفعہ صاحب کرتے ہیں جو بھی لوگ پریس کنفرنسیں کر رہے ہیں جو بھی معاملات کر رہے ہیں وہ اس کا اثر کوئی بھی جو ہے عوام لینے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور خاص کر کے جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں کراچی سے خیبر تک اور کرم ایجنسی تک اس کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک سو پچپن ان کی اسطیفے جو انہوں نے سامری میں پیش کیے تھے وہ قبول بھی ہو جائیں اور وہ خد کھڑے ہو جائیں تو ایک سو پچپنہ خونسے والیکشن جیت سکتے ہیں اس طرح کا مول بن چکا ہے اگر ایجنسی سے عمران خان صاحب نے ابھی الیکشن جیتا ہے وہ ففٹی ایٹ پرسنٹ انہوں نے ووٹے لی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کو سننا چاہتے ہیں اس کی بنیادی بجائی یہ آیا کہ ریجیم چینج ہوئی انارو ٹو ملا اور جن لوگوں کو عمران خان صاحب کے متبادل آ کر حکومت میں لایا گیا انہوں نے ہر کوشش کر لی لیکن ایک گڑی جو ہے اس کی اچوری کا مقدمہ جو ہے وہ بنایا ہے اچوری کا مقدمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علاقے پیسے دیئے اور وہ گڑی جو ہے وہ توشہ خانہ سے سرکاری جو ہے خزانے سے خریدی ان کے پاس اس کی رسید ہے تو یہ ایک کیس بنا تھا اس کے علاوہ میرے خیال میں نہ یہ کیس بن سکا نہ کسی صافی کو بتا سکے نہ کوئی پروف دے سکے کہ عمران خان جو ہے وہ منی لانڈر ہے فرادی ہے بیمان ہے وہ ملک غدار ہے یا اس نے لوگوں کو بغاوت پر جو ہے ملک کے خلاف اکسایا ہے یا ملک سے بھاگ گیا بگوڑا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوا یعنی بیمان ہے جو کچھ بھی آپ کہہ لیں یہ ساری چیزیں جو ہے غداری یا منی لانڈرنگ یا کرپشن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے وہ اس کا کوئی پروف جو ہے حکومت سامنے نہیں لا سکی اور پھر یہ کہ عوام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ایک طرف بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ شامل ہیں جو اس ملک کے اندر حکومتیں کرتے رہے ہیں اور وہ کوئی لندن میں باگ گیا کوئی امریکہ میں باگ گیا کوئی ادھر باگ گیا باہر کے ملکوں میں باگ گئے لیکن امران خان صاحب ملک کے اندر موجود ہیں اپنی عوام میں رہنا چاہتے ہیں یہاں پر ایک دوست ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فروری کے مہینے میں وہ ایک یہاں پر پرگام کر رہے ہیں لندن میں تو انہوں نے امران خان صاحب سے بات کی کہ آپ اس کے چیف گیس بنیں تو امران خان صاحب نے کہا کہ میں ان پرسن نہیں آسکتا لیکن میں آن لائن آ جاؤں گا چونکہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں میں یہاں مرنا چاہتا ہوں میری زندگی یہاں پر ہے اگر میں نے ملک چھوڑ دیا تو یہ جو تحریک میں لے کے چل رہا ہوں یہ انقلاب جو میں لے کے چل رہا ہوں یہ انقلاب نہیں آگا اور اس ملک کے لوگوں کو اقیقی آزادی نہیں ملے گی اقیقی آزادی کرپشن سے پاک اقیقی آزادی اپنے فیصلے خود کرنا اقیقی آدمی جمہوریت اور آئین کے مطابق چلنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں تو وہ امران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ ان پرسن جو اگر اگلات سیٹل ہوگے تو وہ آ جائیں گے لیکن اگر سیٹل نہ ہوئے تو وہ آن لائن وہاں پر شملیت اختیار کرنے کے لئے تیار ہیں اسی طرح سننا میں آیا کہ ایکسورڈ یونیورسٹی نے بھی ان کو کسی فنکشن میں بلایا تھا لیکن اس میں بھی انہوں نے انکار کر دیا ویسے بھی امران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے تین چار سالوں میں بہت کم دورے کی ہیں اتنے کم دورے کی ہیں جتنے یہ چھے مائنے میں ہمارے شہباز شریف صاحب وزیراعظم نے کی ہیں اس سے بھی باہر کے ممالک کے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے حالات صحیح کرنے ہوتے ہیں باہر کے آپ جو بھی مرضی دورے کرنے ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اپنے خود ملک کے اندر رہ کر آپ کا وزیر خالجہ ہوتا ہے آپ کی کابینہ ہوتی ہے تو آپ ان کو بیہی دیتے ہیں اپنے ایلچی کے طور پر اپنے ملک کی نمائنی کرنے کے لئے تو باہر کے دورے جو ہے وہ جب آدمی کرتا ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے تو گھر کے اندر یا ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات اس طرح نہیں چلتے ان کو ڈیلی ٹو ڈیلی جو ہے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس وجہ سے عمران خل صاحب ملک چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہ ایک بات جو ہے برحال لوگوں کو اپیل کرتی ہے اور لوگوں کے اندر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ عمران کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ان کی پارٹی کے ہیں وہ ان سے ڈیلی طور پر ڈیلی کی بنیادوں پر ملتے ہیں اور خاص کر کے ابھی جو اب آزادی مارچ کی بات کریں تو جو باقی ہیں لیڈر وہ تھکے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں جو عمران خل صاحب کے ساتھ شاہب عمود کریشی ہیں یا پھر فواج جودری ہیں چونکہ ایک احساب کی جنگ ہے دن رات آپ کو ایک پروگرام لے کے چلنا ہے لیکن عمران خل صاحب کے چہرے پر نہ تھکر ہے نہ ہی وہ گبرائے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ احساب کی جنگ وہ جیتنے والے ہیں دوسرا یہ کہ جب یہ مارچ جنم میں پہنچے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حال نکل آئے گا چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ عوام میں عوام فوج کے لیے ہے فوج عوام کے لیے ہے تو ایک دوسرے کا ٹرسٹ ایک دوسرے کے لیے لازم و مرضوم ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج آپ کہہ لیں وہ اس کے اندر موجود ہیں تین پارٹیوں ایک حکومت ہے اور حکومت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے اور دوسرے ہیں عوام اور تیسری ہے عمران خان صاحب تو عوام جو ہے وہ زیادہ تر اس کی اکثریت آپ کر رہے ہیں سارے الیکشنز کی ریزلٹ دیکھ لیں یا جس طرح کی موبولیزیشن ہو رہی ہے بجاب کے اندر خیبر پخور خاک کے اندر یا دوسرے صبح میں لوگ جس طرح نکر رہے ہیں ریسپونس کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ہم بات کریں تو وہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ کھڑے نظر آتے ہیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اٹ لارج جس طرح جس طرف عوام ہوتی ہے اسی طرف اس کو جانا پڑتا ہے اور فیصلے کرنے پڑتے ہیں یہ پندرہ ہزار یا سولہ ہزار جو پولیس والے ہیں یا رینجرز والے ہیں یا بیس ہزار آپ کہلیں یہ ڈیوٹی نہیں دے سکتے اور حکومت خود جانے والی نہیں ہے خود جو ہے وہ کچھ مذاکرات نہیں کرے گی خود چیزوں کو ڈیفیوز نہیں کر پائے گی تو الٹیمیٹلی جو فوج کو وضاوت دیں گے اگر یہ لانگ مارچ جو ہے راول پنڈی اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا جائے گا تو ظاہرہ فوج اور عوام آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آسکتے یہ پاکستان کی فوج سے لوگ پیار کرتے ہیں اور فوج بھی اپنے عوام پر منصر کرتی ہے اور فوج جو ہے عوام کی کس کے ازار یا یا یتی یا عوام کا جو جو عوام کی سپورٹ کے بغیر ہماری فوج بھی اس طرح نہیں چلتی تو ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے ظاہرہ یہ عوام میں سے ہیں ہمارے بھائی ہیں کوئی بھائی کی فوج تو ہے نہیں یہاں ہیں سارے لوگ پاکستانی ہیں فوج کے اندر پاکستانی ہیں عوام پاکستانی ہیں اپوزیشن والے پاکستانی ہیں احمد والے پاکستانی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے معاملات ہو سکیں تو برحال کوئی اس کا نتیجہ جلم ہی میں نکلنا میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے نہ بھی نکلے لیکن اگر اس سے بات آگے بڑھ گئی جب تک کہ جلم میں یہ جلوس پہنچے گا یہ مارچ پہنچے گا تو اس وقت تک آرمی چیف کبھی شاید فیصلہ آ جائے گا کون آرمی چیف ہوگا تو میرے خیال میں یہ چونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا دیا کہ آرمی چیف جو بھی ہو انہیں ظاہر ہے کوئی بھی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے چونکہ یہ جو پرویرس خدق صاحب ہیں سابق وزیر دفعہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے انہوں نے ایک بیرونی نشریعتی آدارے کو انٹرو دیتے ہوئے یہ کہا دیا ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف ہوں اس کا ویلکم کریں گے میں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن چونکہ عمران صاحب کا عمران خان صاحب کا اتراز یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آرمی چیف کی تحناتی نہ کریں چونکہ یہ ان کے پاس وہ منڈیٹ نہیں ہے رائٹ اور رانگ وہ جو بھی ان کا اپنا ایک موقف ہے لیکن وزیراعظم پاکستان کا یہ منڈیٹ ہوتا ہے اور آرمی خود کسی کو ایک بندے کو آگے کرے گی کنسیسز کے ساتھ میرے خیال میں آرمی چیف تو لگ سکتے ہیں ایک اور خبر یہ بھی آیا کہ شاید کوئی جنئر آرمی چیف تو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جائے گی یا ہو سکتا ہے سینئر جو ہے وہ ان کا نمبر نہ آئے لیکن اگر کسی جنئر کو لگایا تو یہ بھی میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی تحفظات آرمی کے اندر بھی عمران خان صاحب کے اور پھر اپوزیشن اور عوام میں بھی اس کا غلط تسل جائے گا بہتر یہی ہے کہ جو بہت سینئر آدمی ہے اسی کی تائناتی ہو جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز نے لندن میں ایک پریس کالفرنس کیا ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا میرے نوازشید صاحب پاکستان جائیں گے تو انہوں نے کیسوں کی بارے میں بات کی ہے یہ کیس غلط تھے یہ جھوٹے تھے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ اب چونکہ بیماری کے وجہ سے یہاں یوکے میں آئے تھے کہ اب یہ اب یہ کہہ دیں کہ بیمار نہیں ہے اب بلکل تندرست ہیں تو اس کا جو ہے وہ میرے خیال میں بیماری کا تو میز ایک بہانہ تھا بیسکلی وہ پاکستان سے آنا چاہتے تھے تو وہ یہاں پر آ کر انہوں نے رفیوج لیا یا ایک طرح کی پناہ لے لیا لیکن وہاں پر ہر روز مظاہرے ہوتے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر لوگ آ جاتے ہیں ایک بہت بڑا مظاہرہ پچھلے سنڈے کو بھی ہوا اور جو جو یہ مارچ آگے پڑے گا میرے خیال میں مزید مظاہرے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر ہوں گے عوام میں جو جو یہ باتیں کرتے ہیں عوام میں اس کا ردی عمل شدید ہوتا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نائی پریس کنفرنسیں کریں